اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال افتخار خان ایک دفعہ پھر آپ لوگ کے سامنے لائیو آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ کل آج تو سارا دن بارش ہوتی رہی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کرے گی اتنی بارش ہو کہ لاہور کا گراؤنڈ وارٹر جو ہے وہ تھوڑا سے اوپر آ جائے لیکن آج سارا دن جہاں پہ بڑا رومنٹک قسم کا موسم تھا وہاں پہ میرے جسم میں پورا پین ہو رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کل بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا فورٹی یر سے اوپر ایج ہو رہی ہے تو اب احساس ہونے لگ گیا ہے کہ اب وہ والی بات نہیں رہی جو آج سے پندرہ بیس سال پہلے کی تھی اب واقعی جو ہے گوڑے گٹے جو ہیں وہ جو آپ دے رہے ہیں تو اسی پہ میں سوچ رہا تھا اسی جب پین ہو رہی تھی لیٹا ہوا تھا ساتھ ساتھ پرانے گانے سن رہا تھا تو ایک خیال آیا کہ یار ہر سانس کے ساتھ تو ہم اپنے قبر کے قریب ہوتے جا رہی ہیں تو وہ ایک آئیڈیالیزم تھا ایک زمانے کے اندر سوچا تھا کہ ڈی ایس ایس کریں گے اس کے بعد جو ہے بہت بڑے سٹریٹیجک جو ہے وہ تینکر بن جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ماشرے کو بدل دیں گے یہ کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تو یہی سوچتے سوچتے کہ ہمارا دوست ہوتا تھا پوائنٹ میں ہمارے ساتھ جاتا تھا جو پوائنٹ کو نہیں جانتے کہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو پوائنٹ کہتے ہیں یونیورسٹی بس کو یہ دوزہ تین کی بات ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوز جاتا تھا جس کا نام تھا آزم تو آزم صاحب بڑے پڑے لکھے بہت لٹری بندے تھے کافی احسانات ہیں اس بندے کے اس نے کئی کتابیں جیسے کتابیں میداد جو ہے وہ مجھے دی اگزیک نام نہیں آدھا رب یعنی کہ لبنانی مکھائل ابراہیمی کی تھی وہ بڑی ضبط اس قسم کی جو ہے نا وہ کتاب تھی تو وہ سے کھولے اچھا یہ یعظم صاحب نے ایک دفعہ ایک کہانی سنائی جس کو آج میں سوچ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ میں نے ہزار دفعہ اس کہانی کو کوٹ کیا ہے لیکن خوضہ مجھے معاف کرے کہ میں خود اس کہانی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا اور وہ ایڈیالیزم اور وہ جو کچھ کرنے کا تھا وہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہوا یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا پہاڑ پہ جا کے عبادت کرتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ عبادت کر رہا تھا ایک فرشتہ آیا اور فرشتہ نے کہا توفان آنے والا ہے ایک بارش آنے والی ہے تیرے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں جس جس پہ اس بارش کا پانی گرے گا وہ پاگل ہو جائے گا اپنی نورمیلٹی کھو دے گا تو تم اس نہ کرو نیچے جا کے لوگوں کو بتاؤ انہیں کہو کہ ان کی بچت کا طریقہ جو ہے نا وہ تمہارا غار ہی ہے تو تمہارے غار میں آ جائیں تمہارے پاس آ جائیں تو بچ جائیں گے بندہ خیر نیچے گیا اپنی سپلائز لینے کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو اس نے بتایا کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوئے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے کچھ نے مزا کر آیا کچھ نے کہا کہ اکیلا بیٹھا رہتا شاید اس کا دماغ جو ہے وہ ہل گیا ہے خیر یہ اوپر آ گیا مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے تین مہینے گزر گئے سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو بھول بال گئے کہ بابے نے کوئی بات کی تھی تو تین چار مہینے کے بعد ایک دم کالی گھٹا آئی اور خوب بارش برسی خوب بارش برسی اب ہوا یہ کہ جب بارش برسی تو جو ہیں وہ پاگل ہو گئے اور اس پاگل ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا لیکن نظام کیونکہ سارے اپنے حساب سے نارمل تھے اس وجہ سے کسی نے اس چیز کو فیل نہیں کیا کہ نظام دھرم بھرم ہو گیا یہ حضرت صاحب جب اپنے غار سے نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اسلام علیکم عرفان بھائی کیا آل چال ہیں بڑا دور کیمرہ رکھا ہے جب حضرت صاحب جو ہیں وہ نیچے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات بدل چکے ہیں ان کا بھائی نظر آئے اس نے اسے آوازی ہو سلیم بات سن ہاں جی کیا حال چالیں کیسی طبیعت ہے شکر اللہ شکر اللہ الحمدللہ تو میں وہ سنا رہا تھا کہانی آپ سنوے ہوں گے وہ بھائی اس کا سلیم جو ہے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گیا اب یہ جہاں پہ جاتا ہے جس کو مدد کے لیے پکارتا ہے ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگا بھاگا آ رہا ہے اسے مارنے کے لیے تو اس کے ذہن میں خیال آیا اس نے کہا میں نارمل ہوں یا یہ لوگ نارمل ہیں پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نارمل تو جو سیچویشن ہوتی ہے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے جو محول کے مطابق ہوتی ہے یہ سارے نارمل ہیں کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں پہچانتی میں ان کے اندر ایک نارمل ہوں اس نے کہا پھر اب میں کس طریقے سے ان لوگوں کے درمیان زندہ رہ سکتا ہوں اسے ایک جگہ پہ جوہر نظر آیا اسی پانی کا اس نے چھلانگ ماری جیسے چھلانگ مار کے باہر نکلا تو یہ بھی نارمل ہو چکا تھا اچھا ہمارے ساتھ بھی زندگیوں میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کالیجز میں ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں جب اپنے پیر خانے میں ہوتے ہیں رفان بھائی آپ موجود ہیں اس وقت اس وجہ سے پیر خانے میں ہوتے ہیں اس وقت ہم بڑی اچھی اچھی باتیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ سب نارمل لوگ ہیں ہم ایبنارمل لوگ ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نارمل کرتے کرتے ہیں ان ایبنارمل لوگوں کی طرح پانی کے اندر چھلانگ مارتے ہیں اور ایبنارمل ہو کے نکل آتے ہیں جب سکولوں میں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں میں محنت کروں گا میں پاکستان کا نام اونچیا کروں گا لیکن جب آپ اس معاشرے میں آتے ہیں اس سسٹم میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار میں تو پاغل ہوں یہ سارے مجھے پاغل سمجھتے ہیں لوگ آپ کا مزاک اڑھاتے ہیں آپ کو بیوکوب سمجھتے ہیں جذباتی بند ہے بھئی بیوکوب بند ہے اور انڈ پر یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل بنتے بنتے جو ہے نا ان ایبنارمل کی صرف میں کھڑے ہوکے ایبنارمل بن جاتے ہیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اسی طریقے سے زندگیاں گزار نہیں ہیں ہم نے جس طرح ہم گزار رہے ہیں اب نارمل ہوکے اس نارمیلٹی کے چکر میں اس معاشرے کے حساب سے اس نارمیلٹی کے چکر میں ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج پاکستان کرزوں کے نیچے دبا ہوا ہے کوئی صحیح قسم کی ہمیں لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے کریں تو کیا کریں آپ بازار جاتے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ لے کے جاتے ہیں شام کے وقت آپ کی جیب میں کچھ سو کے نوٹ ہوتے ہیں and that's it آپ کا ختم ہو گیا ہوتا ہے سکولوں کی پیسیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں basic necessities کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں even atah کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے بازار کہیں آپ نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ بازار جب ہم جاتے ہیں تو ایک دم مائیاں آپ کے اوپر پڑ جاتی ہیں کہ صاحب atah لے دو یہ لے دو ہم لوگ یہ کہہ کے اپنے آپ کو تو چھڑوا دیتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ آپ پیشہ بن گئے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک عورت باہر نکلی ہے شاید وہ واقعی افورڈ نہ کر سکتی ہو بیوہ ہو تو ہم جیسے لوگ تو کمارے ہیں اپنے خاندانوں کو چلا رہے ہیں جنہیں خاندانوں کو کوئی کفیل نہیں ہیں جن کے جو ہے بیٹے خاندان فوت ہو چکے ہیں وہاں پر کیا سیچویشن چل رہی ہوگی تو اب یہ ہمارے پر فرض ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ سخاوت کیا ہوتی ہے تو آپ نے جواب دیا کہ سخاوت کسی بھی یعنی کہ ضرورت مند کے موپے سوال آنے سے پہلے اطا کر دینا یہ سخاوت ہے تو آپ اس نے پوچھا تو اگر آپ سے مانتے اور آپ اسے اطا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سخاوت نہیں ہے وہ تو اپنی عزت بچا رہے ہیں یعنی کہ لوگ تجھے کنجوس نہ کہیں اسی طریقے سے حضرت علی کا انہج البلاغہ کے اندر ایک کال میں منقول ہے افوان بھائی ضرور سنیے گا اور رانا صاحب حامل ہوئے ہیں آیاز خان بھی ہے حضرت علی سے انہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمرہ کے مال میں غرابہ کا حق رکھا ہے اگر کہیں پہ کوئی غریب بھوکا سوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی امیر نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا حق جو ہے وہ اس غریب تک نہیں پہنچایا اور روزہ مہشل اس امیر کی پکڑ ہوگی تو ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں ابھی کل صاحب وال کا واقعہ پیش آئے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پولس والوں نے سی ٹی ٹی والوں نے معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ اور ان کی بہن کو مارا ہے اس کی وجہ کیا کہ ہم بیسیکلی اس مٹیریل کی لالچ کے اندر اس نورمیلیٹی کی لالچ کے اندر جو ہے نا بے کچھ جانور بن چکے ہیں قرآن کہتا ہے نا تو اسی میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک طرف آپ کو احسنہ تقویم کہہ رہا ہے اگر تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فخر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ قدل و غرط گری کرے گا ان کے سامنے تو جو ہے موجود تھی مثال جنات کی تھی باقی مخلوقات کی تھی جو آپس میں لڑائی میں جھگڑے کے اندر فسے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں اس انسان کے بارے میں جانتا ہوں وہ نہیں لیکن اسی سورہ تین میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے یہ اسفلت سافلین یعنی کہ جانوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے تو اب ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ان باتوں سے اب ہم نکلیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں یار دیکھیں میری عمر ہو گئی ہے فورٹی ون گئرز اول میں فورٹی ون کا یعنی کہ چالیس سے اوپر ہو گیا ہوں ایسے لگتا ہے کہ لبا جی کیوں انگلی پکڑ کے میں چلتا تھا آج میرے تین بچے ہیں جو میری انگلی پکڑ کے اسی طریقے سے چلتے ہیں پھر میں کہوں گا جو شروع میں کہا تھا کہ ہر سانس کے ساتھ اپنی قبر کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری قبر اتنی نزدیک ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو کتنا دور ہے چالیس سال گزر گئے ہیں زیادہ زیادہ چالیس سال بھی اور جی لیا وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ بس ایک دروازے سے دوسرے کمرے میں آئے اور زندگی گزر گئی ہر سانس علمیہ یہ ہے کہ ہم سوچ یہ نہیں رہے کہ ہمارا ہر سانس جو ہے نا وہ ہمیں ہماری قبر کے قریب لے کے جا رہے ہیں اور کب تک ہم رہیں گے بھائی اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے ہم تو جنرلسٹ ہیں جنرلسٹ ہے آپ جانتے ہو کہ جو تصویریں آتی ہیں دو دن کے بعد لاش کی کیا حالت ہو جاتی ہے ہم تو ختم ہو جائیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں ملے گا تو ہم کس غلط فہمی کا شکار ہو کے زندگیاں گزار رہے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اچھا اللہ تعالی کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہیں وہ تو شاید ہمیں معاف کر دے جو ہم اپنی ذاتوں پر ظلم کر رہے ہیں ربنا ظلمنا جو ہم اپنے اوپر روزانہ ظلم کرتے ہیں جھوٹ بول کے اپنے سگے بھائی کا اپنی بہن کا حق مار کے اپنے بچوں کا حق مار کے بے عدبیاں کر کے مستاخیاں کر کے اپنے سے بزرگوں کی اپنے سے چھوٹوں کو کیونکہ وہ ہمارے بچے نہیں ہیں باہر پھر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سختیاں کر کے تو کیا کریں گے اس ظلم کا جواب کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے اور ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے اس انسان اس آدم کا جس کیوں کو اللہ تعالیٰ نے فخر کیا تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کل دوبارہ لائیو آئیں گے ایفان بھائی آپ نے بھی آنے ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ جی السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ سب ٹھیک تھا اللہ کا بہت کرم السلام علیکم